آہم گناہوں کی عادت چھڑا میرے مانا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لئیخ آپ تمام سب کا گریس ایڈوکیشنل سوسائٹی کے اس لیکچر ہال میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب میں بلا تاخیر جناب لال محمد صلافی صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنا بیان پیش کریں نیکیوں کو برباد کرنے والے آمال جناب لال محمد صلافی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل لہو ومن يضللہ فلا هادی لہو واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وان خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الومور محدثاتها وكل محدثة بدعا بدعا دلالا وكل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الناس اتخوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وزوجها رجالا كثيرا ونسا واتخوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تخاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک و تعالى في موضی آخر ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن واحدكم حتى كونا حب إليه من والده وولده والناس اجمعین محترم سامعین اکرام و سامعات سب سے پہل و پہل ہم اس اللہ رب العالمين کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اس اللہ رب العالمين کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العالمين ہمارا اور تمام کائنات والوں کا خالق و مالک و پالنہار ہے اسی اللہ رب العالمين کی مد و بزرگی اور بڑائی اور کبریائی جس اللہ رب العالمين نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات سب سے بہترین انسان بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا اور ہمارے رہبری کے لیے صحیح راہ دکھانے کے لیے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے کم و بے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا درود و سلام نازل ہو ان انبیاؤں پر ان پیغمبروں پر خصوصا ہمارے آخری نبی ہمارے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو اللہم صلی وسلم و بارک علی محترم سامعین کرام و سامعات میں آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں نیکیوں کو برباد کرنے والے عمال یوں آپ اور ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا پالنہار وہی اللہ رب العالمین ہے جب ہمارا خالق اللہ ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے کچھ اصول ہمارے لئے کچھ زوابط اور ہمارے لئے کچھ قوانین متعین کیے اور جو اللہ رب العالمین نے قوانین یا جو اصول یا جو چیزیں ہمارے لئے بیان فرمائی ہیں وہ تمام کے تمام بہتر ہیں اور اس میں ہمارے لئے خیر اور ہمارے لئے بھلائی ہیں اور جن چیزوں سے اور جن امور سے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا پالنہار jen چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں میں ہمارے لئے شر ہے ان میں ہمارے لئے کوئی بھلائی نہیں اس میں ہمارے لئے کوئی خیر نہیں بلکہ اس میں شر ہی شر ہے تو اللہ رب العالمین کی ہم جتنی ہی تعریف اور ان اللہ رب العالمین کی جتنا ہم شکریہ آدھا کریں ہمارے لئے بہت ہی کم ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمہ بنایا سورج بنا کے اس نے دنیا کو جگمگایا آسمہ کو اس نے تاروں سے سجایا تو بہرحال وہ اللہ رب العالمین ہے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا اور کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں کان اللہ رب العالمین نے ہمیں ہاتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں ہر چیزیں عطا کی اس لیے عطا کی تاکہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان فرق کریں اور ہم صحیح راستے کو انتخاب کریں اور صحیح راستے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں اللہ رب العالمین ہی کے سامنے اپنا سر نیاز خم کریں اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے اللہ رب العالمین ہی ہمارا مالک ہے ہم اسی سے استعانت طلب کریں ہم اسی سے مدد طلب کریں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ورشاد فرمایا ہے جب انسان مدد طلب کرے تو اللہ رب العالمین سے طلب کریں اور جب سوال کی ضرورت پیش ہو جب کسی چیز کی وہ محتاج ہو جائے جب کسی چیز کی وہ حاجت مند ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے ہم بندے کے شہِ رگ شہِ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو ہم جب اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین کی سامنے سر نیاز خم کریں گے اپنی پشانی کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خم کریں گے یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مدد اور ہماری استعانت اور ہماری ضرورت ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں اس کی عبادت میں اور اس کی کسی اور کو ہم شریک نہ کریں کسی اور کو شامل نہ کیا کریں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا مرنہ میرا جینہ میری نماز میری خربانی اور اس طریقے سے تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں فَأَنَا أَوَّلِ الْمُسْلِمِونَ اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں تو بہرحال اس آیتِ کریمہ کو اس لئے میں آپ کے سامنے بیان کیا اور اس لئے میں آپ کے سامنے پڑھا کہ ہماری جو نماز ہو اللہ کے لئے ہو جھکنا جو ہے اللہ کے لئے ہو خربانی جو ہے اللہ کے لئے ہو رکو جو ہے اللہ کے لئے ہو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمروا قعوا وزدوا وعبدوا ربکم اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے لئے سزدہ کرو اللہ رب العالمین کے لئے رکو کرو اور تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو ان کی عبادت میں ان کی پرستش میں کسی اور کو سامل کسی اور کو شریک کسی اور کو پارٹنرشپ کسی اور کو سامل نہ کیا کریں اسی طریقے سے یہ عبادات کی جتنی قسمیں ہیں چاہے نماز ہو چاہے خربانی ہو چاہے نظر و نیاز ہو چاہے قسم ہو کن کے لئے ہے اللہ رب العالمین کے لئے ہے حتیٰ کہ جب ہم قسم بھی کھائیں تو اللہ رب العالمین ہی کی قسم کھائیں اور اللہ رب العالمین ہی کی ہم کو قسم کھانا ہے کسی ماں کی یا کسی ایرو کی یا کسی غیر اللہ کی کسی بتوں کی ہمیں قسم کھانے سے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا اور دوسری حدیث میں فرمایا جس نے ماں باپ کی قسم کھائی اس نے بھی شرک کیا ہے تو بہرحال یہ عبادات کی قسموں میں سے ہیں یہ عبادات کے انواع اور اقسام ہیں ہمیں اللہ ہی کے لئے ان چیزوں کو کرنا ہے اگر یہ چیز کسی اور کے لئے اگر ہم کریں گے مسئیبتوں میں کسی اور کو پکاریں گے اولاد کسی اور سے مانگیں گے توقل اور کسی سے کریں گے حقیقی محبت اگر ہم اور کسی سے کریں گے اور اسی طریقے سے مسئیبتوں میں کسی اور کو ہم یاد کریں گے تو یقینا یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہوگا اور اللہ رب العالمین کی ذات شرک سے پاک ہے اور شرک سے منزہ ہے اور شرک کی اتنی تباہی اور شرک کے اتنی بربادی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لئے بیان فرمایا ہے کہ یہ شرک جو ایسا گناہ ہے شرک ایسا جرم ہے کہ ناقابل معافی بخش گناہ ہے یعنی اللہ رب العالمین کبھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا اگر ان چیزوں میں ہم اور کو شامل کریں عبادات میں معاملات میں یا کسی بھی چیز میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر شاجی اور شریک ٹھہرائیں گے تو یہ شرک ہوگا اور اگر کوئی شرک کریں گے تو یقیناً ان کے آمال کیا ہے؟ ملیعمیٹ ہو جائے گا یہی ہمارا موضوع ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ رب العالمین کی عبادات میں اگر کوئی شامل یا کوئی شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ یقیناً ان کے آمال صالحہ برباد کر دیے جائیں گے آمال صالحہ ملیعمیٹ کر دیے جائیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رشاد فرمایا ہے اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا اور شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اسی طریقے شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے حضرت لقمان حکیم بعض لوگ ان کو نبی مانتے ہیں بعض لوگ ان کو حکیم جانتے ہیں تو بہرحال لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جہاں بہت سارے باتوں کی نصیحت کرتے ہیں بہت سارے باتوں کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں ان میں سے اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِعِبْنِهِ وَهُوَا يَعِدُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا نصیحت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں شرک نہیں کرنا اس لئے جب ہم کسی کو نصیحت کریں ہم کسی کو جب واضح و نصیحت کریں تو سب باتوں میں سے بنیاد بات ہمیں یہ ان کے کان میں اور ان کی گوش گزار میں یہ ڈالنی ہے کہ شرک نہیں کرنا اللہ کی عبادت کرنا اور انبیاء کرام کی بیوست کا مقصد یہ ہی ہے انبیاء کرام آئے کس لئے اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ رب العالمین کے سامنے لوگوں کو جھکوانے کے لئے انبیاء کرام شرک کرنے کے لئے نہیں آئے نوذ باللہ لیکن انبیاء کرام کی تعلق سے فرمایا اور سورہ معایدہ میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تقریباً اٹھارہ انبیاء کرام جلیل القدر انبیاء رسول کا تذکرہ کیا ہے اور تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے یعنی اٹھارہ انبیاء کرام جو ذکر کیے اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے ان کے عامال بھی برباد کر دی جاتے ہیں اللہ اکبر وہ نبی وہ رسول جلیل القدر جن کو دنیا بھی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کو خطاب ملا تو بعض کو رضی اللہ عنہم کا خطاب ملا وہ ایسی ہی مل گیا نہیں بلکہ اللہ کے پیغام کو پہنچائے اللہ کے مشن کو عام کیے اور لوگوں کو بتلائے اور اس کے بعد فرما کیا کہ اے نبی اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس طرح کے عامال کریں گے آپ کے عامال بھی کیا ہے برباد کر دی جائیں گے اور ملیامیٹ کر دی جائیں گے اسی طریقے سے انبیاء کرام شرک کو مٹانے کے لئے آئے تھے شرک کو ملیامیٹ کرنے کے لئے آئے تھے اور اسی طریقے سے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے اور کسی نے کیا ہی بہت اچھا لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زمین بھر کر گناہ لے کر جائے گا اللہ رب العالمین کے پاس زمین بھر کر اگر گناہ لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یقیناً اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے وہ تمام گناہ کو معاف فرمائے گا لیکن اگر شرک لے کر آئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائیں گے اس لئے شرک سے اپنے دامن کو بچائیے اور شرک سے بیزارگی کا اظہار کیجئے آج امت مسلمہ ایسے ایسے انوار اخسام کے شرکیاں عمال کرتے ہیں اور ایسے ایسے عمال کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ شرکیاں عمال نہیں ہیں بہرحال اس عمال کی وضاحت کرنا مقصود نہیں ہے بہرحال یہ بات بتانا آپ سے مقصود ہے اگر آپ شرکیاں والا افعال اگر صدور ہو جائے آپ شرکیاں والا عمال کریں گے تو وہ نبی جن کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی نامائے عمال یا آپ کے بھی صالح عمال ملیامیٹ کر دیا جائیں گے تو اسی طرح سے آپ کی زندگی میں آپ کی لائف میں اور آپ اپنی حیات میں اگر شرکیاں والا عمال کریں گے اور صحیح عمال کرتے کرتے اگر شرکیاں والا عمال انجام دیں گے یقیناً آپ کے بھی عمال کیا ہے ملیامیٹ کر دیا جائے گا آپ کے بھی عمال ختم کر دیا جائے گا آپ کے بھی عمال لست نابود کر دیا جائیں گے تو بہرحال آج بہت سارے لوگ شرکیاں والا عمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم شرک نہیں کیا کرتے ہیں ہم شرکیاں والا عامال نہیں کیا کرتے ہیں بہرحال میرے بھائیوں میں ایک مثال دوں آپ کو اللہ رب العالمین نے جب اپنی ذات اور اپنی صفات کو شرک سے منزہ اور پاک رکھا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی ذات اللہ رب العالمین کی جو اسماع اور صفات ہیں اللہ رب العالمین کی جو ہم عبادت کرتے ہیں شرک سے منزہ اور پاک و صاف رکھنا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کیا کوئی باغیرت شوہر کیا کوئی باغیرت مرد اپنی بی بی کی بی بی کی بدکاری کو برداشت کر سکتا ہے ان کے ہر جرم کو ان کی ہر خطا کو ان کی ہر غلطیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے لیکن ان کی بے وفائی اور ان کی سیاہ کاری کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے ایک بادشاہ اپنے ریایہ کے اپنے درباریوں کی ہر غلطیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے لیکن اگر ریایہ ہی بادشاہ بن بیٹھے تو بادشاہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی ذات اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی انسان کو عزیزی صفت یا عزیزی عامال کر کے اگر ثابت کرائے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوا آج امت مسلمہ شرک میں ڈبا ہوا ہے جن کا کام تھا لوگوں کو شرک سے روکنا جن کا کام تھا لوگوں کو برائی سے روکنا آج وہ خود برائیوں میں ملوث ہے میں مثال دے کر کہوں کہ اگر دو چار سال کا بچہ اگر روتے ہی مل جائے تو کوئی تاجب نہیں ہوگا آپ کو دو چار سال کا بچہ اگر روتے ہوئی چلاتے ہوئی مل جائے سڑک میں تو آپ کو تاجب نہیں ہوگا کیونکہ بچے کا کام ہے رونا بچے کا کام ہے چیخنا اور چلانا لیکن وہی پر اگر تیس سال آدمی اگر کوئی ضعیف یا اس طریقے سے جوان آدمی اور اس طریقے راستے میں رونے لگے اور راستے میں چیخنے اور چلانے لگے لوگوں کے لئے تعجب کا باعث ہوگا کیوں کہ جن کا کام تھا بچوں کو چھپ کر آنا جن کا کام تھا بچوں کو خاموش کرنا وہ راستے میں آ کر رونے لگے تو اس طریقے سے ہم لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکنا لوگوں کو برائی سے روکنا لوگوں کو غلطیوں سے روکنا لیکن آج ہم خود کیا ہے غلطیوں میں شرکیوں میں اور برے برے عامال میں ملدت ہیں اسی لئے علمہ حالی نے حالی مرہوم نے کیا ہی خوب کہا ہے کرے غیر گرگبت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جو کہ آگ پر بہرہ سجدہ تو کافر کواقب کو مانے کرشما تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں تو یہ ہے مومنوں کا حال اور یہ ہے نام نہاد مسلمانوں کا حال اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو مومنوں میں شمار کرواتے ہیں اگر شرکیہ علا عامال کریں گے ایسے مومن تو کیا وہ اللہ رب العالمین کی ہاں اس کا بدلہ پائے گا اللہ رب العالمین کی ہاں وہ جزا اور صلاح پائیں گے ہرگز نہیں پاسکتا ہے کیونکہ شرکیہ عامال کرنے کی وجہ سے ان کے نامہ عامال سے صالح عامال ختم کر دیا جائے گا اور جیسے انبیاء اکرام کو حکم دیا اور انبیاء اکرام کو واضح طور پر اعلان کیا اگر آپ لوگ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عامال ملیا میٹ کر دیے جائیں گے کافر اگر برے عامال کریں کافر اگر بتوں کے سامنے لکڑی شجر حجر کے سامنے جھکے تو کوئی معیوب نہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے اور ان کی یہی مذہب ہے اور اس کا یہی وصول ہے لیکن اگر ایک مسلمان اس طرح کا عامال کرے اور اس طرح کے فیل کرے تو بہت بڑی تاجب اور حیرت کی بات ہے میرے بھائیو اس لیے ذہن میں رکھئے اللہ رب العالمين کے سامنے اپنا سزدہ نیاز خم کیجئے اور اللہ رب العالمين سے دعا کیجئے یقیناً اللہ رب العالمين دعا کو قبول کرنے والا ہے آپ کی دعا کو سننے والا ہے آپ کی گناہوں کو ماف کرنے والا ہے آپ کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے اس طریقے سے لیکن اگر شرکیہ عامال کریں گے کبھی بھی ماف نہیں کرے گا اور ماف نہیں فرمائے گا تو سب سے پہلی قسم کیا ہے شرکیہ و عمال کرنے کی وجہ سے انسان کے یا انبیاء کرام کے عمال ملیامیٹ کر دیے جانے کی دھمکیہ اور وعید سنائی ہے تو اگر آپ شرکیہ والا عمال کریں گے آپ کے بھی عمال برباد کر دیے جائیں گے اسی طریقے سے دوسری قسم ریا ہے ریا کا معنی یہ ہے کہ انسان لوگوں کو دکھا کر عبادت کرنے لگے لوگوں کو دکھا کر عبادت کے لیے نماز کے لیے کسی چیز کے لیے یعنی دینی کام کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کو علماء کرام نے ریا سے تعبیر کیا ہے ریا جو ہے ریا جو ہے شرک میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ شرک سے ڈرتا ہوں اور وہ شرک ازگر سے صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک ازگر کیا چیز ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الریاہ وہ شرک ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لئے عامال کرتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لئے عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کا نام مشہور ہو جائے تاکہ لوگوں کے اندر ان کی شورت ہو جائے تاکہ لوگوں کے اندر وہ چیز مشہور ہو جائے جس کو وہ طلب یا جس کی وہ خواہش تھی حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں حالانکہ اللہ کے نظر میں سب سے بدترین قسموں میں سے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روج ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد حکم دے گا کہ جاؤ ان لوگوں کی طرف چلے جاؤ جن کو دیکھ کر تم عمال کیا کرتے جن کو دیکھ کر تم عبادات کے لئے کھڑے ہوتے ان کی طرف چلے جاؤ اور ان سے عمال کا بدلالو حالانکہ اس سے افسردگی اور محرومیت کے علاوہ کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئے گی اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلو صدقاتكم بالمنی والعواء اے ایمان والو تم لوگ اپنے صدقات خیرات کو حسان جتا کر کے برباد نہ کیا کرو اس کے بعد پھر ریا والوں کا ذکر کیا ہے ریا یعنی دکھاوے کے لئے جو کوئی کام کرتے جو دکھاوے کے لئے لوگوں کے لئے کچھ تعاون یا کچھ کام کیا کرتے یا عبادات کیا کرتے اُت کی مثال اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی ریا یعنی شرک کیا کرتا ہے یعنی ریا جو ہے شرک میں سے ہر اجدے سے عمال کیا کرتا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ را آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا اور ریاکار جو اصل ان کی مثال دیا گیا کیسے جیسے کہ پتھر کے اوپر مٹی ہو پتھر کے اوپر مٹی ہو اور کسی کوئی کسان یا کوئی کوئی مزدور اس امید سے اس کے اوپر بیج یا داناب ہوئے کہ اس سے ان کو اناج ملے گا یا اس سے اس کو گلہ حاصل ہوگا لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے مینہ یا بارس زوردار ہوا کے ذریعے سے بارس اس پتھر یا اس مٹی کے اوپر پڑتا ہے جو مٹی کے اوپر جو پتھر کے اوپر مٹی ہوتی ہیں وہ مٹی کو کیا ہے اللہ رب العالمین بارش کے ذریعے سے بہا لیا جاتا ہے یا بہا لے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے ریاکاروں کی مثال اور جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں ان کی مثال ہی ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے عمال کو ایسی ہی برباد یا ایسی ہی اکارت یا ایسی ہی ذائع کیا کر دیا کرتے ہیں اس لئے میرے امت مسلمہ اور میری ماں اور بہنوں لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو دکھا کر عمل نہ کیا کرو اس لئے علماء اکرام نے لکھا ہے لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا عمل چھوڑ دینا اور لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا شرک کی قسموں میں سے ہے جیسے آپ کوئی سامنے آگئے ان کو دیکھ کر آپ عبادت کے لئے کھڑے ہو گئے آپ ان کو دیکھ کر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو یہ شرک ہے اور یہ ریا بھی ہے اس لئے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر نماز پڑھنے لگے آپ لوگوں کو دیکھ کر نماز کے لئے کھڑے ہوئے اللہ کو دیکھ کر نہیں حالانکہ اِنَّمَ الْآَعْمَالُ بِنِّيَاد عامال کا دار و مدار نیت پر ہے لیکن جو انسان عبادات کے لئے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کی تو دکھاوا مقصود ہو اور لوگوں میں اس کی شہرت مقصود ہے تاکہ لوگ ان کو حاجی کہیں تاکہ لوگ ان کو نمازی کہیں تاکہ لوگ اس کو مختلف القاب سے اور مختلف نام سے ان کو یاد کریں تو بہرحال یہ ریا جو ہے شرک میں سے ہے اور ریا جو ہے ریا غال عامال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے عامال کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں سوال عامال ان کے ختم کر دیے جاتے ہیں عامال نامے سے آج اچھے اچھے لوگ عالم سے لے کر جاہل اور اسی طریقے سے چھوڑے سے لے کر بڑے تک آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ریا جیسی چیز پائے جاتی ہیں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم کو اس شر سے اور اس برائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما آمین اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں یہ دوسری چیز ہے ریا جو انسان کے نیکیوں کو برباد کرنے والے عامال میں سے ہے ریا اس لئے ریا سے پرہیز کیجئے اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا نا اتع اللہ و آتی الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں دراصل وہ اللہ کے عطاعت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو رام تو پڑھتے ہیں رسول کا اور وہ نام تو لیتے ہیں رسول کا لیکن ان کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عامال ان کی زندگی میں یا ان کے کردار میں یا ان کے لائف میں آپ کو نہیں ملے گا تو بہرحال ان کے عامال جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت جیسا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا جیسا ہوا اس لئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ ہر آن اور ہر گھڑی ہر پل ہمیں ان کی اطاعت اور تابداری کرنی ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فلا تبدلوا عمالکم اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو ورنہ تمہارے عمال برباد کر دیے جائیں گے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُوا اُنَا اَمْرِهِ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں آپ کتنے لوگوں کی شکل دیکھئے کتنے لوگوں کی طرز زندگی کو دیکھئے کتنے عورتوں کی حیاتوں کو دیکھئے کہ ان کی عبود و باش ان کی زندگی ان کی رہن سہن ان کے طور طریقے ان کے لین دین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترسٹھ سالہ زندگی ہمارے سامنے ایک کتاب کی طرح موجود نہیں ہے اقیناً موجود ہے لیکن لوگ اس کو پڑھتے نہیں لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور سمجھتے ہیں تو اس پر عمل بھی نہیں کرتے تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کے اگر کوئی مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر آواز بلند کرتے ہیں یقیناً ایسے لوگوں کے عامال صالحہ برباد کر دیے جائیں گے اور ملیہ میٹ کر دیے جائیں گے اس لئے ہمیں ہر آن ہر لمحہ ہر پال ہر گھڑی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اطاعت ایک لمبی ایک موضوع ہے اور اگر اس کے بابت یا اس کے بارے میں اگر کہا جائے تو ایک دو گھنٹے کیا سارا پورا رات یا دن ختم ہو جائے گا تو کہنے کا مقصود یہ ہے میرے بھائیو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے زندگی کے ہر پل ہر لمحے ہر پل اور ہر گھڑی میں صحبہ کرام نے کیسی زندگی پیش کی اور کیسے عملی نمونہ کا مظاہرہ کی زیسے چلتے پھرتے قرآن کے عملی تفسیر موجود تھے قرآن کے عملی تفسیر موجود تھے وہ صحبہ کرام کی سماعت میں جب فورا انم الخمر والمیسر والانصاب والعجلام رزت من عمل شیطان کی صدا ان کی سماعت سے یا ان کی کان سے جب تکراتی ہیں فورا شراب جوئے اور نشے سے باز آ جائے کرتے ہیں آج امت مسلمہ کو معلوم نہیں شراب حرام ہے جوہ حرام ہے اسی طریقے سے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ حَرَامِ ہے اللہ کے علاوہ جس کا عورد گدغیرو کا نام لیا جائے حرام ہے کیا معلوم نہیں ہے ضرور معلوم ہے لیکن جان بوجھ کر قصداً اور رشاةً ہوئی کرتے ہیں مخالفت کیا کرتے ہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا حکم دیا ہے تو میرے اسلامی بھائیوں اور میرے پردہ نشی خواتینوں اس بات کو ذہن میں رکھئے اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کی تابدارے میں ہمارے لئے دنیا میں بھی بھلائی ہے آخرت میں بھی بھلائی ہے اور وہ بھلائی صحبہ اکرام کی زندگی اور ان کی صیرت کو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوں گا کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے مظاہرے کیے اور کیسے کیسے ان لوگوں نے ان کا جزا اور صلح اور ان کا بدلہ بھی ان کو ملا تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کریں اللہ اور اس کے رسول کی اگر کوئی مخالفت کریں گے تو یقیناً ان کے صحیح عامال صالح عامال نیکی وعال عامال برائیوں میں ملیہ میٹ کر دیا جائے گا اور برائیوں میں تبدیل ہو جائے گا اسی طریقے سے نماز نماز کی پابندی کرنا ان میں سے ایک چیز نماز کی پابندی کرنا خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کی حفاظت کیا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عصر کی نماز چھوڑتے ہیں قصداً اور رہاتاً اور جان بوجھ کر تو ان کے عامال برباد کر دیے جاتے ہیں ان کے عامال ملیہ میٹ کر دیے جاتے ہیں دیگر روایات میں یہاں تک آیا کہ وہ اپنے اہل وعیال کو برباد کرتے ہیں اپنے اہل وعیال کو لٹا دیتے ہیں تو بہرحال حافظ السلاوات والسلاة الستا عصر سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے اللہ رب العالمین نے عصر سے عصر کی نماز کو خاص کرتے ہیں ان کی اہتمام اور ان کی اہمیت کی طرح بجاگر کیا ہے یوں تو پانچ عقق کی نماز ہمارے لئے فرض ہے اور ہمارے لئے واجب ہے کمپلسری ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں عصر کی نماز کو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں سوتے ہوئے یا تو کاروبار کرتے ہوئے یا تو لیندین کرتے ہوئے یا تو گپہ بازی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں عصر کی نماز کا اہتمام نہیں کیا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں عصر کی نماز کا اہتمام کرنا عصر کی نماز کو مت چھوڑیے حتیٰ کہ عصر کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز اگر کوئی پڑھتے ہیں تو اللہ کے امن و امان میں ہوتے ہیں اللہ کے امن و امان میں ہوتے ہیں تو اس لئے میرے بھائیوں عصر کی نماز کا احتمام کیجئے فجر میں اٹھئے اور قرآن کی تلاوت کیجئے آج دوسرے لوگ جو ہندو قافر ہیں وہ لوگ صبحوں اٹھ کر اپنے گھروں کو اور اسی طریقے سے اپنے آنگن کو صاف صفائی کیا گرتے لیکن مسلمان دیر سے سونا دیر سے اٹھنا ان کا مشکلہ ہے ان کی عادت ہے ان کی فطرت میں آگئی ہیں لیکن میرے بھائیوں ایسی فطرت اور ایسی عادت اسلام میں ممانعت ہے اسلام میں اسی عادت حرام ہے اس لئے کہ فجر کی نماز کو چھوڑنا اور اسی طریقے سے نماز کو قصدن اور جان بوجھ کر چھوڑنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر والا عمال قرار دیا ہے منطرہ کا صلاة متعمدن فقد کفرہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قصدن اور رہاتن جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا یقیناً اس نے کفر والا عمال کیا دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو ایک فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے کافر اور مسلمان کے درمیان آج کیا فرق ہے کوئی فرق ہے کچھ بھی نہیں اگر ہے تو وہ نماز ہے تو میرے بھائیوں اسلامی بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وسیعت کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے بہت سارے لوگ جب رخصت ہوتے ہیں اپنی وراست کے بارے میں اپنے بال بچے اہل و عیال کے بارے میں وسیعت کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسیلز کے بارے میں وسیعت کرتے ہیں کہتے ہیں اے لوگو نماز نماز اور لونیوں کا اور اپنے نوکروں کا خیال رکھنا تو میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وسیعت تھی اور کیا آخری وسیعت کی ہم حفاظت کرتے ہیں کیا اس کے مطابق عامال کرتے ہیں کیا اس کے مطابق ہماری زندگی ہے اگر نہیں ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیو اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لئے لوازمات متعین کی ہے ہماری رولیہ جو حدود و قیود متعین کی ہے ان میں سے یہ ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہے آخرت کے اوپر بلیب اور یقین رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں یہ زندگی ہمارے لئے ٹیمپروری اور ہمارے لئے کچھ دنوں کی زندگی ہے ہمارے لئے دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے اگر کوئی آخرت کو جھٹلاتے ہیں اگر کوئی آخرت کے منکر ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے عمال کے برباد کر دی جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ہم ان کے صحیح عامال اور نیکی والا عامال ہم برباد کر دیتے ہیں آج بہت سارے لوگوں کو آپ کہتے ہوئے ملیں گے آپ دیکھتے ہوئے پائیں گے کہ یہی دنیا ہے یہی زندگی ہے اسی میں عیش کر لو دو پل کی زندگی ہے آخرت میں کون جیے کون اٹھائے جائے یہ کون دیکھا اور کس نے کیا کیا تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے اوپر اقین آخرت کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر بلیو اور بھروسہ رکھئے یہ مومن کی علامت میں سے ایک علامت ہے ایمان کے کتے پلرز ہیں ایمان کے کتے ارکان ہیں چھے ارکان ہیں ان میں سے ایک ارکان والیوم الاخر آخرت کے اوپر ایمان رکھنا آخرت کے اوپر یقین اور ایمان رکھنا اگر کوئی آخرت کا انکار کیا کرتا ہے آخرت کو نہیں مانتا ہے آخرت کا انکار کرتے ہیں تو یقیناً اس انسان کے اچھے عامال اس انسان کے صحیح عامال اللہ رب العالمین برائیوں میں ملی امیٹ کر دیتا ہے اور برائیوں میں اس کی تبدیل کر دیتا ہے اسی طریقے سے ان عامال میں سے جو نیکیوں کو برائیوں میں تبدیل کرنے والی ہے کفر ہے یعنی اگر کوئی کفر والا عامال کرتا ہے اگر کوئی کفر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہیے طریقے کو انکار کر دے اور وہ اپنی زندگی کو جو زندگی ان کی صحیح سمجھ میں آتی ان زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے اس کو کفر کہتے ہیں کفر کا معنی ہے چھپانا یعنی اسلام کے خلاف بغض اور اسلام کے خلاف نفرتوں کو دل میں رکھنا اس کو نفاق بھی کہتا ہے تو کفر اور نفاق یہ دونوں چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پایا جائے تو ان کے صحیح عامال اور ان کے صحیح چیزیں منیامیٹ کر دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آیا آتا اور منافق آ کر کہا کرتا تھا اذا جاک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یقینا آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اس کے دل میں کفر ان کے دل میں نفاق اور ان کے دل میں بغض ان کے دل میں حسد اور ان کے دل میں قدورت اور نفرتیں بھری ہوئی تھی اسلام کے خلاف اس لئے معارقین نے لکھا ہے کہ جتنا اسلام کو کفر اور نفاق سے نقصان ہوا ہے کسی اور سے نہیں اس لئے کہ یہی نفاق اور یہی کافر اسلام کو ملیامیٹ کرنے کے لئے دن و رات کوششیں کیا کرتا اور دن و رات نئے نئی شادش اور نئے نئے پلان کیا کرتا تھا اور اس پلان میں کہی کامیاب نہیں ہوئے اسی طریقے سے آپ کو میں ان پلاننگ میں اور ان شادشوں میں اور ان کی تدابیر میں میں آپ کو کچھ تدابیر بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی منافق اور یہی کفر والا عمال کرنے والا انسان آ کر کے کہا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرتے ہیں آپ کی سچائے کو دیکھ کر ہم ایمان لے کر آتے ہیں لیکن وہی اسلام کے خلاف یہاں صبح اسلام قبول کیا کرتا اور شام کے وقت اسلام سے پھر جائے کرتا لوگوں کو یہ باور کرانے کے لئے لوگوں کو بتلانے کے لئے لوگوں کو کہلانے کے لئے ہم اسلام صبح کے وقت قبول کیا لیکن اسلام کے اندر کوئی شانتی اسلام کے اندر کوئی اچھائی ہم کو نہیں ملا شام کے اندر شام میں ہم اسلام سے پھر گئے شام کے وقت اسلام کا منکر تو بہرحال یہ نفاق ہے جو اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف نفرت قدورت بغض حسد اپنے دل میں چھپائے رکھے اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جو غزوات واقع ہوئی لڑائیاں اور جنگیں جو لڑی گئی منافقین سے خصوصاً عبداللہ بن عبی اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عبی بن سلول اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جو سردرانی خریش ہے وہ لوگ اسلام کو ملیامیٹ کرنے کے لیے دن و رات پلاننگ کیا کرتے دن و رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی مسلمان کے اندر اسلام کے خلاف قدورت اسلام کے خلاف نفاق اسلام کے خلاف اگر بغض اور حسد پایا جاتا ہے یقیناً اللہ رب العالمین ان کے عامال کو ان کے صحیح عامال کو اللہ رب العالمین ملیامیٹ کر دے گا اللہ رب العالمین برباد کر دے گا اللہ رب العالمین ان کے صحیح عامال کو ختم کر دے گا اس لئے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے لیے اپنی سینوں کو اپنے دل کو اس عق پیدا کریں اپنے دل کو وسع کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اسلام کے مطابق اپنی صیرت اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں من تشبہ بقوم فہوا منہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کے جیسا جو ان کی جیسا عمال اپنائے گا ان کے جیسا کردار اپنائے گا یقیناً وہ انہی میں سے ہوگا اور عزے سے عمال کرنے سے اور اس کے عطوار ان کی تہذیب ان کی تمد ان کو اپنا سے کبھی بھی آپ کے لئے خیر کبھی بھی آپ کے لئے بھلائی اور کبھی بھی آپ کے لئے چین اور شانتی کی چیز نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میرے اسلامی بھائیوں اور میرے پردانشیخ خواتین اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ ہمیں اسلام کی تہذیب کو اور اسلام کی سیرت جو ہمیں ملی ہے ان سیرتوں کو اپنانا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنی ہے آج بہت سارے لوگ سیرتوں کا اور جلسے جلوس کا مناقض کرتے ہیں اور ایسی نام لے لیتے ہیں کہ ہم محبت رسول ہیں میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول ہماری محبت کا محتاج نہیں ہے یقیناً وہ ان کا عمال کیے یقیناً وہ ایسے ایسے خیر اور ایسے ایسے اچھائیاں کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں معصوم ان الخطا قرار دے کر دنیا میں زندگی میں ان کو جنت کی سرٹیفیکٹ دیئے تو میرے بھائیوں ان کی سیرت ہمارے سامنے ہیں اور ان کے اسوائے حسنہ ہمارے سامنے ہیں ان کی جیسے سیرت اور ان کی جیسے عمال اور ان کی جیسے طرز زندگی ان کی جیسے لیندین اور ان کی جیسے ہم رہنسان اپنانی کی کوشش کریں ہمارے خواتین بھی حضرت عائشہ حضرت فاطمہ حضرت زینب یہ ہمارے لئے آئیڈیل اور یہ ہمارے لئے نمونہ ہے اسے کردار کو اپنانی کی ضرورت ہے تب جا کر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور سرخرو ہوں گے اور اسی طریقے سے ان عامال میں سے ایک عامال ارتداد کا ہونا ہے ارتداد کا ہونا ہے یعنی نیکیوں کو اور سال عامال کو برائیوں میں ملیامیٹ کر دینے والا ارتداد ارتداد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ رونق یہ چمک اور دنیا کی یہ زبائش اور آرائش کو دیکھ کر ہم اسلام کو چھوڑ دیں اسلام کو ہم انکار کر دیں کہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں امن و شانتی کی نام کی نوز باللہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام سے پھر جانے والوں کو مرتد کہا گیا اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کو مار دیا جائے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے عامال جو مسلمان کی زندگی میں یعنی مسلمان ہوتے وقت عامال جو کیے وہ عامال اللہ رب العالمین ان کے کفر یا کافر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اچھے عمال ملیہ میٹ کر دیا کرتا ہے تو میرے اسلامی بھائیوں اور میرے سامعین اکرام بات اصل مطلعہ یہ مقصود ہے کہ ہمیں اسلام سے فرنا نہیں بلکہ اسلام امن چین شانتی سکون والا مذہب ہے اور اس کو اپنا کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے اور اسی میں ہمارے لئے خیر ہے اسی میں ہمارے لئے بھلائی ہے آج نوجوان بچے اور بچیوں کو دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے اور بہت ہی دل میں کراخ محسوس ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ آج غیروں کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر اسلام کی زندگی کو چھوڑ کر اسلام جو پیس امن اور سکون والی زندگی ہے اس کو چھوڑ کر کے غیروں کی زندگی کو اپنایا کرتا ہے اور اپنایا کرتی ہیں لیکن انہوں ذہن میں بات رکھیں یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے یہ ہمارے لئے کھیل اور یہ ہمارے لئے ایک لہو لعیب ہے ہمارے لئے تو آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جب میں صبح کرتا ہوں تو شام کا میں امید اور شام کا میں اس طریقے سے پلاننگ نہیں کیا کرتا کہ شام میرے حق میں یا میری نصیب میں میری قسمت میں آئے گی کی نہیں اسی طریقے سے جب میں اسام کرتا ہوں تو صبح کا انتظار میں نہیں کیا کرتا ہوں اس لئے کہ یہ اللہ کی زندگی ہے اللہ رب العالمین کے دیئے ہوئی یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس سے ہم مرتب کیوں ہوں پھر اللہ رب العالمین کے ہم انکار کیوں بنے ہم اللہ رب العالمین کو کیوں چھوڑ دیں اللہ رب العالمین کو ہم کیوں بھول جائیں اللہ نے ہاتھ دیئے اللہ نے کان دیئے اللہ نے آنکھ دیئے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں دیں اللہ رب العالمین چاہے تو یہ اللہ رب العالمین اگر ارادہ کرے اور چاہے تو یہ آنکھ ہونے کے باوجود ہماری قوت بسارت چھین کر ہمیں اندھا بنا دیں یہ کان اللہ رب العالمین کا عطیہ کردہ ہے اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ہماری یہ قوت سمات سننے کی جو پاور ہے سننے کی جو عالی ہے اللہ رب العالمین چھین کر ہمیں بہرا بنا دیں اسی طریقے سے یہ عقل اللہ کی دیو ہی ہے یہ تمام جسم کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ کی نعمت ہے پھر اس نعمت کو زہمت کیوں تصور کرتے ہیں آج امت مسلمہ ان چیزوں سے کیوں فیر رہے ہیں یقیناً میرے بھائیو اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہیں یہ اسلام ہمارے لیے پیس ہے امن ہے چین ہے شانتی ہے سکون ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا کی مثال آج جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو مرے ہوئے بکری سے ان کی مثال دی اور کبھی تو ایک بوند سے ان کی مثال دی کہ ایک انسان سمندر میں اگر انگلی ڈبوئے اگر سمندر میں اگر انگلیوں کو رکھے تو کتنا انگلی میں پانی آئے گا ایک قطرہ ایک بوند اتنا ہی آئے گا اسی طریقے سے دنیا بھی زندگی کی مثال ہے جو زندگی کی چہزیب اور جو دنیا کی تمدن کو اپنا رہے ہیں یہ دنیا کی مثال اللہ رب العالمین نے اتنی حقیر سی چیز سے دیا ہے تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کے سامنے میری تخریر کا خلاصہ ہی ہے کہ ہمیں اسلام کو اپنا کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے زندگی گزارنی ہے یہ نہیں کہ تنہائی میں ہیں اور یہ نہیں کہ اکیلے میں ہیں یہ نہیں کہ کمرے میں ہیں ہم اور چیز کریں نماز چھوڑ دیں اور چیزوں کو ہم عمال کیا کریں نہ میرے بھائیوں آپ کی اختیار میں ہیں یا تو آپ اپنے انگلیوں سے اپنے ہاتھ کو کٹ لیں یا تو پھر آپ اپنے انگلیوں کو سیب اور بچا لیں آپ کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے دو راستے آپ کو دیئے ہیں وَهَدَيْنَهُنَّزْدَيْن دو راستے آپ کو دیئے اور دونوں میں سے صحیح راستے کو چوز کرنا اور پسند کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس لئے ماں اور بہنوں سے اور آپ کو تمام لوگوں سے میں معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اسلامی تہذیب کو اور اسلامی زندگی کو اپنا کر کے زندگی گزاریے یقیناً آپ کے لئے یقیناً ہمارے لئے اور تمام کائنات والوں کے لئے اس میں بھلائی ہے اور اس لئے ہمارے سرخرو ہے اور دنیا میں بھی نجات ہے آخرت میں بھی ہمارے لئے نجات ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک کی تباہی اور شرک جیسی برائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما الہ العالمین ریاکاری سے الہ العالمین اللہ اور اس کے رسول کے عطاعت کرنے والا ہم سب کو بنا الہ العالمین جب تک زندگی ملے ایمان اسلام کی زندگی ہم سب کو بنا الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے والا ہم سب کو بنا الہ العالمین جب اس دنیا سے ہماری رخصت ہو اس دنیا سے جب ہمارا وفات ہو تو اللہ ہماری زبان سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ جاری اور ساری فرما الہ العالمین جو اس دنیا سے چل بسے اللہ ان کے گناہوں کو اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس عطا فرما الہ العالمین جو گمراہ ہیں اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے ماں اور بہنوں کو پردہ نشین ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما الہ العالمین ان کو اسلامی تہذیبہ اور اسلامی چیزوں کو اپنانے اللہ ان سب کو توفیق عطا فرما الہو العالمین جو بیمار ہے جو تنگ دست ہے پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہو العالمین الخیر ایڈوکیشنل سوسائٹی ہیں اللہ ان کی دعوت کو اور اللہ ان کی آواز کو اللہ ان کی خیر اور بھلائی کو اللہ تو قبول فرما اور اللہ ان کو رات دن چوگنے اللہ ان کو ترقی عطا فرما آمین و تبع علینا انکا انتا تواب الرحیم و ما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاک اللہ خیر یہ تھے جناب لال محمد صلی صاحب اپنے عنوان نیکیوں کو برباد کرنے والے عمال آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین یا رب العالمین آخر میں دو اعلان ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سنڈے مسلسل سٹریٹ دعوی ہوتا ہے اثر کی نماز کے بعد جو کوئی بھی حضرات انٹریسٹیڈ ہے اس سٹریٹ دعوی میں ہمارے ساتھ میں سٹریٹ دعوی کرنے کے لئے وہ یہاں پہ آ کر اپنا نام اور فون نمبر لکھا دیں تاکہ ہر سنڈے اثر کے بعد میں ہمارے ساتھ مل کر وہ بھی اسلام کا پیغام غیر مسلمانوں تک پہنچائے اور تاکہ ہم ہم جو ہے بہتر سے بہتر کام کر سکے تو اسی کے ساتھ آج کے ہم اس نشست کا اختتام پر پہنچتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہمہ بہم دیکن لا الہ الا انتا نستغفرک و انتو بھی لیک دناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مجھے مجھے